آخری دو باتیں سب سے پہلے میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایسو بیز کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لائن فورسمنٹ ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں کے رکھ لیں گے یعنی وہاں کرونا کے حالات ہیں میں آپ سب کو آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اب اتیاد نہ کی چند دنوں میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دو ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں اس وقت ہمارے ہسپتال صرف اس لیے وہ حالات دی ہوئے جو ہندوستان میں ہیں کیونکہ ہم نے ایک سال پہلے ہسپتالوں کی کپیسٹی بڑھا دی تھی اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے ہیں یعنی ہمارے ہسپٹل میں اتنی کپیسٹی ہوتی جو ایک سال پہلے تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جس طرح کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے جس طرح کا یہ جو تیزی سے پڑھ رہا ہے کرونا کے کیسز تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مرمانی کر کے یہ جو ایسو پیز ہیں یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور آپ لوگ اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے ہیں یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں لو جاتا ہے اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے اید تک اگر ایسو پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑے ہیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان نہ ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ایدتوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روپنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر اور ہم وہ نہیں چاہتے کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبق ہے وہ پس جاتا ہے تو اس کے میری مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کی لوگ ڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاری دار ہیں جو جو مزدور ہیں جو جو بچارہ طبقہ کماتے ہیں تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے مطابق اس لیے ہم ابھی رکے ہوں ہیں لیکن میں کتنی دیر ہم یہ رک سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر آپ آج سے اتیاد کریں جس طرح ایک سال پہلے آپ نے کی تھی ایک سال پہلے جب پچھتی رمضان آئی واحد بول تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا لیکن مجھے بڑا فخر تھا جس طرح ہمارے علماء نے جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو ایس سو بیس پر فولو کروایا پاکستان بچ کیا ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلانی اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح اتیاد کریں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی اتیاد اس وقت نہیں کر رہا کوئی ایس سو بیس کو پر نہیں چال رہا بہت کم لوگ چال رہے ہیں اس سے بہت بڑے خطرے کا ابہم ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے اتیاد نہ کی ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا ہماری معیشت جو کہ اللہ کا کرم سے اس وقت اوپر جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچے گا دکانداروں کو نقصان پہنچے گا فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا لیکن سب سے زیادہ نقصان بچاری قریب لوگوں کو پہنچے گا آخری دو باتیں سب سے پہلے میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس اوپیز کو عمر میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لائن فورسمنٹ ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس اوپیز پہ چلو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اتیاد کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہے ہیں تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آکے ہماری پولیس اور رائن فورسمنٹ کی مدد کریں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کا مسالے دے رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جو جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہے پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے لیکن بدقسمتی سے ان کے اتنے بورے حالات ہیں کہ وہ اب کسی کو نہیں دے رہے سوائے اپنے ملک میں دو تین ملکوں کو شروع میں دیئے تھے چائنا سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین لیکن ان کے اوپر بھی اتنی اس وقت ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے باقی دنیا میں ساری جگہ شورٹج ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آمی جاتی ہے پھر پہ یہ ایک سار لگے گا اس کا امپیکٹ پڑھنے پہ کہ آج سے ہم ٹیکے لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم ایسو پیس کی بات کرتے ہیں احتیاط کی بات کرتے ہیں اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی احتیاط ہے جب یہ آپ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ اندر تو خاص طور پر کمروں میں جب بیٹھے سب کو ماسک پہنے کی ادائیت اور اب ہم انفورس کریں گے یعنی اب ہم اس کے پر پوری طرح زور لگائیں گے ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ آپ اپنی احتیاط کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرب اوپر جاری ہے اس کو روکے گے کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے اور پچھلی باری مجھے ایک سال آج سے ایک سال یاد ہے رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے ایس اوپیز پہ عمل کیا شاید تب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے اور ایک سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں فٹیغ بھی آ گئی ہے شاید اس وجہ سے لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں سمین اسمان کا فرق ہے اب بالکل ایس اوپیز پہ بچھلی باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی عمل کر رہے ہیں لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایس اوپیز پہ چلے گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے شہروں کا لوگ ڈاؤن وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا شکریہ